بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈ مارنگ پاکستان نورت امریکہ کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغازیں سہر کے ٹرانسپیشن دیکھی جارہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام امید کرتے ہیں کہ جو آپ کی صبح ہے وہ ہمیشہ کی طرح نایتی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہے ناظرین اکرام آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوٹی عید ہوتی ہے یعنی جمعہ کا دن کو عید سے تشبیح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو وہ اس طرح اس کو سمجھے کہ وہ ان کے لئے عید کا دن ہے ناظرین اکرام جمعہ کے دن اس بابرکت دن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے میرے ملک پاکستان کے لوگوں کی خیر فرمائے آمن و سلامتی یہاں پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے ناظرین اکرام آج میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ سمرہ نور اسلام علیکم سمرہ مالیکم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ناظرین اکرام آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے گے یعنی صبح کی پیاری بات ہے وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے آئی ٹھنک سمرہ ہم سب کو وہ چیز اپنے بہیوئر کے اندر ایڈاپ کرنے کی ضرورت ہے ہم بہت سے رشتیں اس لیے کھو دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے پہلے سمرہ اب وہ پڑھ کے بتائیے تینس پر ریسکشن کرتے ہیں وَسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اور صبر سے کام لو یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام بہت سے رشتیں ہم سے اس لیے جدا ہو جاتے ہیں یا بہت سے چیزیں ہم اس لیے حاصل اندگی میں نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے ہمارے بیئیورز میں یہ ہے کہ آج ہم انپوٹ دے رہے ہیں تو ہمیں کل آؤٹپوٹ ملنا چاہیے ہم انتظار نہیں کرتے اگر کسی نے کوئی بری بات کر دی تو ہم اس کا رییکشن اس وقت دیتے ہیں ناظرین اکرام نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے لیکن اس نے میٹرز کو لے کر کہا تھا بٹ اپنے بیہیوئرز کے بارے میں اس لا کی ہمیں نفی کرنے پڑے گی اس لا کا خاتمہ کرنے پڑے گا بلکہ اللہ کی رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک کا پیکر تھے آپ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی برا بلہ کا ہے تو وہاں پہ صبر کیا کرو خاموش رہا کرو سمرا کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں گے ساری چیزیں تو آپ نے ایکسپلین کر دی ہے تو اس میں کچھ بھی ایڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ نے کہہ دیا وہ کافی ہے بلکہ اللہ حاضرین اکرام یہاں پہ ایک اور چیز حضرت مولا علی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جب حضرت مولا علی کی شہادت کا وقت آیا سمرا تو جب اس نے آپ کی پیٹ پہ خنچر پہنچوں پا اس کے بعد جب آپ لیٹ گئے تو لوگوں نے قاتل کو پکڑ کے حضرت علی کی خدمت پیش کیا تو اس شخص نے آپ نے اس کو پانی کا گلاس دیا تو اس شخص نے حضرت علی کے موہ پر تھوک دیا تو آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ کہا کہ اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا میری تلوار اٹھتی ہے تو صرف اور صرف اسلام کے لئے اٹھتی ہے ناظرین اکرام کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کے اندر صبر لے آئیے اور دیکھئے جب آپ صبر کریں گے کوئی آپ کو برا کہے گا کوئی آپ کو بھلا کہے گا آپ خاموش رہیں گے بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی پتھر بھی مارتے تو میرے آقا علیہ السلام دعا ان کے لئے ارشاد فرماتے تھے ان کے لئے دعا کرتے تھے ہدایت کی دعا کرتے تھے جب آپ یہ بھی ایوئر اپنی لائف میں لے کے آئیں گے تو یقینا پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہوگا ناظرین اکرام جلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب ناظرین اکرام عدالت میں بیریسٹر گوھر جو اس وقت چیئرمن تحریکہ انصاف ہے ان کو بانی پی ٹی آئی قائد پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی دی ہے اور اس پر الیکشن مشاورت کے حوالے سے ان کو اجازت دی دی ہے کہ جو سیٹیں اس وقت الالٹ کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے آج کے الیکشن کی گہمہ گہمی ہے تو بیریسٹر گوھر نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنا کی اجازت دی چاہے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ان کو دے دی گئی ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے درخواست کی سماعت کی ہے اور اس موقع پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے مخالفت کی ہے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے لئے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے اور حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے اور انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جی بالکل جسٹس میاں گل حسن نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لئے کافی نہیں تھا ہم آپ سے وہ پہلے بھی تنبیہ کر چکے تھے کہ بنیادی حق ہے آپ اس سے محروم نہیں رکھ سکتے سپریم کورٹ کے بعد کہ آپ مجھ سے ابھی بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں عدالت نے تنبیہ کی اور سرزنش کی کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا تھا آپ پھر ہمارے پاس آئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادت نہ ملے تو یہ غلط بات ہے ناظرین اکرام اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی ہے ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ نہیں بنایا جا رہا اور پاکستان مسلم نون کو ایک پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی ازادی کے ساتھ الیکشن لڑ سکے لیکن اب جو عدالت کا رویہ دکھائی دے رہا ہے جس سے معلوم ہوتا کہ عدالت بھی یہی چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو ناظرین اکرام بڑھتے ہیں چھوٹی سی نیوز پر ایک کی جاری قیمت چاہیے گا مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں ایم اپیکسیان ایم اپیکسیان ایم اپیکسیان ایم اپیکسیان ایم اپیکسیان ایم اپیکسیان اپیکس گروپ اف کالیجز آج ہے منظر ورکم بیکسیان اکرام پاکستان طریقہ انصاف کے بارنی قائد عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے چلیں ناظرین اکرام پاکستان کے اندر تو ان کے اچھی خاصی فین فالفنگ ہے لوگ ان کو چاہتے ہیں اور آج کل ہر طرف سے ان کے ڈنکے ہی بجھ رہے ہیں لیکن ہم بات کرتے چلیں ایک حیرت انگیز خبروارے سامنے میں آئی ہے کہ ایک ایسے لیڈر کی چاہت صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ پاکستان کے باہر بھی پائی جا رہی ہے نیو یارک کے اندر ایک شہری نے اپنی گاڑی کو ایک قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کی جو جس سیل میں موجود ہے جس قیاد میں موجود ہے تو ان کا جو نمبر الارٹ کیا گیا اس نے ایک گاڑی والی کمپنی کو آرڈر کر دیا کہ مجھے قیدی نمبر 804 والی گاڑی الارٹ کی جائے جی بلکل ایسے نیو یارک میں قیدی نمبر 804 کی نمبر پلیٹ والی گاڑی جو ہے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی میں ہے یا سیر اگر ہم دیکھیں تو ویسے مطلب بانی ہے جو پی ٹی آئی ہے عمران خان ان کی پاپولاریٹی بہت زیادہ ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممارک میں اب ان کے یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس پہ میں نے سنے ایک سانگ بھی ہے اور پھر آپ نے پہلے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنا ایک ٹکٹاوک اکاؤنٹ بنایا تھا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کتنے مصر بلکل اس پہ ٹاپ پہ چلا گیا تھا دل ایسی بات ہے اور کیدی نمبر 804 جب یہ گانہ بھی آیا ہے ایک سانگ بھی ہوا ہے ملکو آئی تنگ سنگر کہنے میں تو اس نے ٹی سے اس کو بھی مات دیتی ہے تو خان صاحب کی مکبولیت کے جو چھنڈے ہیں وہ صرف پاکستان نہیں پاکستان سے باہر بھی اب نظر آرہے ہیں اور ہر طرح سے بانی پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر لوگ باہر نکل رہے ہیں ناظرین کریں آپ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی نیو سپریٹ کی جانے کئی مچ چاہیے گا ہمارے ساتھ چوڑے رہی ہیں اپیکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خاک کی تکبیر دیکھیں موسیقی موسیقا موسیقا ایپیکس ایپیکس گرپ آج ہی منزل موسیقا 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 بی اینcessرا نجلال ان کے دور اگلی نیوز کے جانب آسٹریلیا نے ایک بار پھر کومی ٹیم کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے باکسنگ ڈے ٹیسٹ اپنے نام کیا اور ساتھ ہی سیریز میں بھی فیصلہ کن بڑھتری حاصل کی ایسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان آسٹریلیا سے کبھی نہیں جیتا اور ایک یہ نیوز تھی کہ اگر بابر آزم کو جو ہے کپتانی سے ہٹا دیا جائے تو جو ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا اب تو وہ کپتان بھی نہیں رہے اب تو وہ کھیل رہے ہیں اور ان کے کارکرتگی بھی کچھ خاص نہیں ہے کچھ اچھی نہیں ہے کیا وجوہات ہیں آپ تو کریکٹ کے بڑے کلوز ہیں آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے ناظرین اکرام یہیم بات ہر طرف کی جا رہی تھی کہ بابر آزم بھی ٹیم کی ناکس کرتکی کی اہم بچا ہے اور ہر طرف سے سوشل میڈیا پر یہی بات پھیلائی جا رہی تھی اور ایک پرپاگنڈے کے تحت اس پر ایک آر ڈیو لیکس بھی ہوئی ہے لیکن ناظرین اکرام مسئلہ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی پیٹنگ لائن اپ موجود نہیں ہے جو جا کر کینگروز کے دیس میں جا کر جو آور سیز کنڈیشن کے اندر جا کے اچھا پرفارم کر سکے ہمارے پاس ڈومیسٹک کا ایسا سٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس ایسے پلیئرز موجود رہی ہیں ہم ایسے پلیئرز کو لے کے جاتے ہیں جنہوں نے دو دو چار چار میچز کے لئے ہوتے ہیں اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کبھی آسٹریلیا نہیں گئے ہوتے تو ہم ایک پر ایک منیج طریقے سے ہم پلیئر کو تیار نہیں کرتے ہیں آپ کو بتا ہے آسٹریلیا کے ٹیم اتنا سکسیسفل کیو ہے کیونکہ وہ اپنے پلیئرز کو ان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا جو سٹرکچر ہے فل لا جواب ہے وہ بار بار ان کو وہاں پہ کھلاتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں دن وہ انٹرنیشن کرکٹ کے اندر لے کے آتے ہیں آپ نے بات کی بابرازم کی پرفارمس کے حوالے سے مانتے ہیں کہ بابرازم کی پرفارمس جو ہے وہ اچھی نہیں رہی دیکھیں ایک پلیئر پہ گریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گریٹس نہیں رہتے کبھی کبھی زندگی کا حصہ ہے آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں کبھی ہائے اور لو یہ ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہیں ہمیشہ ہم اچھی پرفارمس نہیں دے سکتے بڑے بڑے پلیئرز کی بات کروں میں سچینٹینڈوڑکر کی بات کروں وہ آئی ٹنک ہی اس ون اف دی گریٹس بیٹر ایور ان کی بھی پرفارمس کے اندر اوچا اوچا او نیچا او یہ سب چیزیں چلتی جاتی ہے ویرات کولی کی بات کر لو تو یہ چلتا رہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹن سیگا تو مسئلہ رہا نہیں ہے مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے کرکٹ کرکٹ سٹرکچر کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں اس وجہ سے نازم اکرام پاکستان نے اپنا دوسرا ٹیسٹ بھی جو ہم جید سکتے تھے اور بہ آسانی جید سکتے سے وہ ہار گئے اور ہماری فیلڈنگ بھی آپ کے حساب نے تھی کہ ایسے کیجز چھوڑے گئے ہیں ایک آم فیلڈر بھی اس کو پکڑ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہات بنی ہے پاکستان کی ہار کے پیچھے نازم اکرام بڑھتے ایک چھوٹی سی نیوز برے کی جاری کہی ماں چاہیے گا ہمارے ساتھ چھوڑے رہی ہیں اپ ایکس گروپ آف کولیجز مشکلیں تو آتی ہیں اپ ایکس گروپ آف کولیجز آج ہے منزل ویلکم بیک ناظرین اکرام سہت کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی ویڈیٹیریانز ہوتے ہیں سبزی کھانا پسند کرتے ہیں ان کی جو سہت ہے وہ ہمیشہ تندرس رہتی ہے ان کی سہت اچھی رہتی ہے ایسے کئی سبزیاں ہیں جس کے اندر پوٹاشیا موجود ہوتا ہے کیلشیا موجود ہوتا ہے یہ ایسے ایلمٹس ہیں جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے جن کی نیٹ ہوتی ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں نیسیسری ایک اورگینک نیوٹرس ہوتے ہیں جنہیں ہمیں انٹیک کرنا چاہیے اور ہماری باڈی کے لیے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں سبزیوں کے بارے بات کرتے چلیں ایک ایسی سبزی بھی موجود ہے جسے ہم عربی بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ عربی بھی کہتے ہیں اس طرح کے نام ہر کسی نے اپنی زبان میں اس کو بنا رکھی ہیں اس سبزی کھانے کے ایسے حیران کن فوائد ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے جی سمرا بتائیے گا جی سب سے پہلے جو فوائد ہے وہ ہے جسمانی وزن میں کمی کرتی ہے عربی غزائی فائبر فراہم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہے جس میں پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا اور زیادہ کھانا ممکن نہیں ہوتا اسے یہ ہے کہ اسے کھا کے آپ کافی دیر تک آپ کو بھوک کا حساس نہیں ہوگا اور جاہر ہے جب آپ زیادہ نہیں کھائیں گے زیادہ کیلوریز وغیرہ چیزیں یوز نہیں کریں گے تو آپ کو جسمانی وزنے اس میں تو کمی آئے گی تو جو ہیلڈی لوگ ہیں وہ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے لکھا گیا ڈائیٹری فائبر پودود ہوتا ہے یہ ایسے فائبر ہے جو ہماری ڈائیجیشن سسٹم کو اچھا کرتے ہیں اور کواتے حازمہ کے اندر اضافہ کرتے ہیں ہماری کیونکہ بہت سی جو اگر سٹمک آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کا پوری باڈی کا جو فنکشن ہے وہ نورمل رہیں گے سٹمک خراب تو پوری باڈی خراب رہتی ہے دوسری جیسے یہ سبزی کھانے سے آپ کا جو سٹمک ہے وہ اچھا طریقے سے کام کرتا ہے اس کی ایفیشنسی کے اندر اضافہ ہو چاہتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے جلد کے لیے بے حد مفید ہے لیزدار ہونے کی وجہ سے ہر وی جسم سے خوشکی دور کرنے میں مدد دیتی ہے اس کا لیزدار ہونا ہماری جلد کے لیے بہترین ہے کیونکہ جھوریوں اور چھائیوں سے ہماری جلد کو محفوظ رکھتا ہے اس کے بعد زیابیتی سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پھر ہے دل کو تحفظ فرام کرتا ہے کبھر سے تحفظ فرام کرتا ہے دل کو تحفظ کرنے کی بات پر بات کرتا ہے چلو یہاں پر ازرائے مزاک کھانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹ گئے دل ٹوٹے نہیں ہے آپ کے حازمے کا مسئلہ ہے اور آپ کے دل کی بیماریاں ہونے لگی ہیں تو پھر آپ کو اس سبزی کا استعمال کرنا پڑے گا میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہاں پر ڈائٹری فائبر زیادہ ہوتے ہیں جس میں کولیسٹرول لیول ہمارے جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے اس میں چکنا ہی نہیں ہوتی جبکہ وائٹمن ایک ہی موجود کی کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو ہماری آرٹریز ہیں ہماری شریان ہیں ان کے بلڈ فلو کے اندر بھی ان کو مدد ملتی ہے اس کے اندر بھی ان کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو راضی نکرام اپنی صحت کے خیال رکھیں آپ اچھے ہوں گے تو آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا تو زندگی بھی اچھی ہوگی ان یہ الفاظ کے ساتھ اپنے محسوان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی